اسلام علیکم گوڈ ماننگ میں ہوں ارسلہ تاہر آپ سبھی دیکھنے سننے والوں کو مسکراتی صبح میں کرتے ہیں خوش آمدید اور بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس خوبصورت فروگ کے حوالے سے یہ پیارا سا کلر جو کہ میں بہت کم پہنتی ہوں لیکن آج میں نے پہنا کیونکہ بہت پیار سے بنایا ہے ڈیزائنر نے اور ڈیزائنر نے جی عزمہ سباہت جامنی بائی عزمہ سباہت اس وقت آپ کو سکرین پر ان کا نمبر نظر آرہا ہوگا آپ کو اگر ایسا خاص مبارک اللہ تعالیٰ یہ دن ہم سب کے لیے بہت مبارک کرے اور جو اس دن کی اہمیت ہے وہ اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور ہم اس کو حاصل بھی کر پائیں اور حاصل کرنے کے لیے کرنا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے وہ میں ہمیشہ سے کہتے ہیں وہ جو ایک لمحہ ہے اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہر لمحہ جو ہر لمحہ آپ کا گزرتا ہے جمعے کے دن وہ آپ کوشش کریں کہ اچھا اچھا گزاریں تاکہ وہ لمحہ بھی حاصل کر پائیں جو آج کے دن بڑا خاص ہوتا ہے عبادت عبادتوں کا سلسلہ ہے اچھی گفتگو کا سلسلہ ہے اور اچھے پکوان کا سلسلہ بھی ہوتا ہے جمعے کے دن بہت سارے گھروں میں اور اچھی بات بھی ہے اس طرح سے قبض کم ہماری جو ینگ جینریشن ہے ہماری جو بچے ان کے اندر ضرور یہ اس دن کی اہمیت کا اسی طرح سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے پہننا اوڑنا گھر میں تیاریاں کھانا پینا سب خاص و خاص نظر آنا چاہیے ہماری پروگرام کو بھی اسی طرح سے خاص بنایا جاتا ہے اسی ح ہمارے ساتھ موجود ہے نادخان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے جمعہ مبارک اور ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی وسیم بندگی اسلام علیکم این خوش آمدید علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعے کی مبارک آپ کو بھی اچھا مفتی صاحب پہلے آپ سے ہی شروع کرتے ہیں آج جو ہمارا ٹوپک ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ آج کل میرے مجھے لگتا ہے ہر طرف اس کی وجہ سے زیادہ مسائل بھی نظر آتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا حق ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھئے دین اسلام نے ہم پر دو طرح کے حقوق واجب فرمائے ہیں ایک وہ حقوق ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق ہوتے ہیں اور ایک وہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق اب ان دونوں حقوق کو اپنی اپنی جگہ پر ادا کرنا ضروری ہے اور راہ اعتدال یہی ہے اور توازن اسی میں ہے کہ ہم ہر ایک حق کو اس کی جگہ پر رکھیں اور ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھیں اور جیسی اس کی ضرورت ہے حکم کے مطابق اسے ہم ادا کر دیں اچھا آپ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بعض لوگ کسی ایک حق کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جاتے ہیں اور کسرت کے ساتھ اسے ادا کرتے ہیں لیکن اس کے ذمہ جو دوسرے حقوق ہوتے ہیں اسے پسے کشت ڈال دیتے ہیں یا اس سے غفلت برتے ہیں اس کے لیے سب سے معتدل راستہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس چیز کی کہاں کیسی ضرورت ہے اس کے مطابق دین اسلام کے حکام ہیں اور اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے مثلا اگر ایک جگہ ایسی ہے کہ آپ کو کسی مسلمان کو ضرورت ہے حاجت ہے کہ آپ اس کی مدد کریں یا اس کا کوئی کام کریں اور آپ وہ چھوڑ کر آپ بیت اللہ شریف کا تواف کرنے لگ جائیں حالانکہ وہ بھی ایک حق ہے عبادت ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کس وقت کون سا حق ضروری ہے اور اس وقت انسان کو اللہ نے عقل فرام کی ہے اس کے مطابق دیکھے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رسول ہیں اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی بنا دیا تھا یعنی جب وہ مواخات مدینہ ہوا تھا آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو مہاجرین صحابہ تھے جو مکہ سے آئے انہیں مدینہ والوں کے ساتھ ملا کر دو دو کو بھائی بنا دیا تھا تو حضرت سلمان فارسی کو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا اب جب وہ ان کے گھر پر گئے ان کے ساتھ رہے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی وہ رات بر جھاگتے ہیں عبادت کرتے رہتے ہیں اور دن کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اچھا جو ان کی بیوی ہے دیکھا ان کے کوئی حقوق ادا نہیں کر رہے دیگر جو ان کے ذمہ داریاں انہیں نہیں پورا کر رہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ پر اللہ کا بھی حق ہے آپ ضرور اسے ادا کریں آپ پر آپ کی اپنی ذات کا بھی حق ہے کہا وہ بھی ادا کریں آپ پر آپ کی بیوی کے حقوقیں وہ بھی ادا کریں اور آپ پر دیگر مسلمانوں کے بھی حقوقیں وہ بھی ادا کریں پھر انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سارا ماجرہ سنایا کہ اس طرح میں نے دیکھا اور یہ ساری بات کی ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقا سلمان رضی اللہ عنہ کہا کہ حضرت سلمان فارسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ انسان کے لئے راہِ اعتدال یہ ہے کہ وہ ہر ایک کا حق پہچانے اور اس کو ادا کرے اب دیکھئے دین اسلام نے کتنا پیارا رشتہ بنایا ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فرمایا کہ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اب یہ آیت اکثر سنی جاتی ہے محاورتاً بھی اس بات کو کہا جاتا ہے لیکن ہمیں اس گفتگو کے تناظر میں سمجھنا ہے کہ یہ کیوں فرمایا گیا اور اس کی وجہ سے ہم پر کیا ذمہ داری آئد ہوتی ہے دیکھیں بھائی کا بھائی سے کیا رشتہ ہوتا ہے ایک بھائی جو آپس میں حقیقی بھائی ہوتے ہیں وہ دوسرے بھائی کی عزت اس کے جان و مال کا تحفظ اس کی تمام چیزوں کا خیال لکھنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور ایک بھائی کبھی بھی اپنے حقیقی بھائی کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ بھائی کسی مشکل میں گریفتار ہو جائے یہ نہیں چاہتا اس کے ساتھ خیانت ہو جائے یہ نہیں چاہتا اس کے ساتھ دوکھا ہو جائے وہ کسی پریشانی میں پھز جائے کبھی بھی ایک بھائی دوسرے کے لیے نہیں چاہتا ہے اب قرآن کریم نے یہی اصول دیا کہ دوسرے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تمہارے لیے بھائی کا درجہ رکھتے ہیں گویا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کا حق بتایا جس طرح اپنے بھائی کے لیے تم چاہتے ہو کبھی مشکلات میں گرفتار نہ ہو پریشانی میں نہ ہو اگر ہے مشکلات میں تو تم چاہتے ہو اپنے بھائی کی مدد کریں اگر تم تکلیف میں دیکھتے ہو تو اس کی تکلیف کو خود بھی محسوس کرتے ہو کوشش کرتے ہو اسے اس تکلیف سے باہر لاؤ اس کی جان مال عزت کی حفاظت کی کوشش کرتے ہو اسی طرح جتنے بھی مسلمان ہیں فرمایا ہر ایک کے لیے بھائی والا کردار ادا کرنا ہے اب اسی تناظر میں آگے فرمایا کہ فَأَصْلِحُ بَإِنَا خَوَائِكُمْ فرمایا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا یعنی اگر تم نے یہ دیکھ لیا کہ دو کے درمیان رنجشیں اختلافات ہیں کچھ دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں بجائے اس کے کہ لوگوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرو اور ان کے لیے تکلیف کا سبب بنو اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرو ان کے کام آؤ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت فرمائی انہی حقوق سے متعلق تاکہ انسان انہیں پہچان سکے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو وہ اس پر ظلم نہ کرے یعنی ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا وہ دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم کرتا ہے یا فرمایا کہ اسے ہلاکت میں ڈالے یعنی اس کے لیے کوئی بھی ایسا راستہ بنائے کوئی بھی ایسے اسباب بنائے کوئی بھی اس کے لیے ایسی پلیننگ کرتا ہے کہ جس سے وہ تکلیف میں چلا جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے وہ دوسرے مسلمان کو ہلاکت میں ڈالے بلکہ اس کا برعکس فرمایا یہ حکم دیا گیا کہ ایک مسلمان کو چاہیے وہ دوسرے کی ضرورت پوری کرے اور فرمایا جو مسلمان کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کی ضرورت کو پورا فرما دے گا اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے کی مسیبت کو دور کریں اب دیکھیں نا نفسہ نفسی کا دور ہے ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں ہر شخص کو اپنے اپنے معاملات کی فکر ہے حتیٰ کہ جو حقیقی بھائی ہیں لوگ ان سے بھی لا تعلق ہو چکے ہیں کہ دوسرے مسلمان تو بہت دور کی بات ہو گئی ہمیں تھوڑا سا اس کو ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے دیکھنا ہے کہ بھائی ہم پر جو اللہ نے چیزیں لازم فرمائی ان سے دور ہونے کی وجہ سے تو کہیں ہم مشکلات کا شکار نہیں ہو رہے مسائل کا تو نہیں ہو رہے تو اس لئے اب اسلام یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو مسیبت میں دیکھو تو فرمایا اس کی مسیبت دور کرو اچھا اب اس کے لئے بشارت بھی سنائی کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہاری مسیبتیں دور فرما دے گا اسی طرح کہا کہ ایک مسلمان دوسری کی حاجت پوری کرے یعنی اس کی کوئی ضرورت ہے جا کے پوری کرے فرمایا اس کے بدلے میں اللہ قیامت میں اس کی حاجت پوری کرے گا اچھا ایک اہم مسئلہ آج کل آتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو بدنام کرنا ایک دوسرے کے پیچھے مطلب اس طرح کی پوسٹیں بنا کے چلانا ایک دوسرے کے عیبوں کو پھیلانا اور مطلب بہت ہی عذیت کا سبب ہے اور آج کا مسلمان یہ کر رہا ہے حالانکہ ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے پر یہ حق ہے اگر اسے اس کی کوئی عیب والی بات پتہ بھی چل جائے اس پر پردہ ڈال دیں اچھا اس کے لیے دیکھیں کتنا خوبصورت پیغام دیا میدانِ محشر میں سارے انسان جمع ہو جائیں گے وہاں ہر ایک کی برائیاں کھل کر سامنے آئیں گی بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بظاہر عزت دار سمجھے جاتے ہیں ہو سکتا ہے میدانِ محشر میں رسوائی کا سبب ہو ان کے عیب کھول دیے جائیں تو فرمایا کہ جو ایک مسلمان کے ساتھ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے بھی لوگوں میں رسوائی نہیں فرمائے گا بلکہ ہوگا یہ کہ وہاں اس کے اگر کوئی عیب ہیں اس کی کوئی خرابیاں ہیں تو ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں اسے عزت سے سرفراز فرمائے گا اور اس کے لئے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اچھا ابھی موجودہ حالات کے تناظر میں اگر میں دیکھوں جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیانت نہ کرے اسے دوخہ نہ دے اس کے ساتھ کوئی فریب نہ کرے اور فرمایا اگر اسے مدد کی ضرورت ہے تو اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے چھوٹی چھوٹی ضروریات ایک دوسرے سے ہوتی ہیں وہ بھی آپ پوری کریں لیکن ایک بڑے مسلم کو اگر ہم دیکھیں تو موجودہ دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے فلسطین کے جو مظلوم مسلمان بھائی ہیں وہ بے یار و مددگار ہیں بظاہر اور اس حدیث پاک کے تناظر میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں بے یار و مددگار نہ چھوڑے یہ جو بے حصی کا عالم چل رہا ہے اور یہ جو مجرمانہ خاموشی چل رہی ہے اختیارات ہوتے ہوئے بھی اور اسباب ہوتے ہوئے بھی ان کے حق میں استعمال نہ کرنا یہ سمجھ لیں کہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہونے کے مترادف ہے اس کے برابر ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے میں آپ کو اس کے کیا مثال دوں میں حیران ہوں کہ لوگ اس وقت کے جو مطلب اختیارات رکھنے والے لوگ ہیں جو اس طرح خاموش ہیں الظلم پر کعبت اللہ کو آباد کرنا کتنی بڑی عظیم عبادت ہے کعبے کا تواف کرنا کعبے کو ایک نظر دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت بچانے کے لیے جانا اور اللہ کی راہ میں جا کے لڑنا اس کے ساتھ کھڑا ہونا یہ کعبے کو آباد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے سورہ توبہ کے اندر پروردگار عالم کا ارشاد پاک ہے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام فرمایا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس کے ثواب کو کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ اس شخص کے برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی راہ میں لڑتا ہے جا کر ظلم کو ختم کرتا ہے دیشتگردی کو ختم کرتا ہے اور ایک مظلوم مسلمان کو اس کا حق دلاتا ہے فرمایا اس شخص کی محنت اور ایک شخص بیت اللہ کو آباد کر رہا ہے حاجیوں کو پانی پلانا رہا ہے کیا تم نے ان دونوں کا ثواب برابر سمجھ لیا لا يستوون عند اللہ فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں برابر نہیں ہے اس کا مقام بہت عالی ہے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے جو اپنے کسی مظلوم مسلمان بھائی کے لئے کھڑا ہوتا ہے جا کر جو جا کر کسی مظلوم مسلمان کی مدد کرتا ہے تو یہ تو کعبے کو آباد کرنے سے بھی افضل کام ہے لیکن یہ مجرمانہ خاموشی اسرائیل کی طرف سے فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے وہاں پر آپ دیکھیں معصوم بچے پانچ ہزار سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے ہیں ان کی عربوں کی پروپرٹی کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اس وقت ایک ایسا منظر نامہ ہے غزہ کے اندر جو کوئی آنکھ اسے دیکھے گی اگر دشمن کی آنکھ بھی جا کر دیکھے تو وہ بھی اس کے بھی آنسوں نکل آئیں گے یہ حالت ہے تو اس بے حصی پر خاموش رہنا اور ایک مسلمان کا جو دوسرے پر حق ہے اسے ادانہ کرنا یہ یقیناً بہت بڑا جرم ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا بلکل ایسا ہی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا اور مفتی صاحب اس پر تو ہم بہت تفصیل سے اور بھی بات کریں گے کیونکہ یہ تو بات فلسطین کی آپ نے کی یہ جو روئیہ ہے یہ انفرادی طور پر پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ یہ تو پورا طور پر چینج ہے یہ تو آپ بہت بڑے پیمانے بھی بات کریں یہ میرے خیالے آہستہ آہستہ ہی جا کر ہم اس سٹیج پر شاید پہنچیں اب اس پر اور بات کریں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے اب وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا جلدی سے جاتے ہیں واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بہت دلکشہ واضح ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا غلام پڑا آپ نے اور مفتی صاحب آپ کی طرف ہم آ جاتے ہیں ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے فلسطین کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ وہاں بھی لوگ مسلمان جو ہیں ہمارے مسلمان بھائی تکلیف میں اور یہاں پر بڑے پیمانے پر کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا سب لوگ خاموش ہیں مجرمانہ خاموش ہے آپ نے اس کو کھا میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ رویہ عام زندگی میں آپ یہ تو بڑے پیمانے کی بات کی عام حالات میں ہمیں اب نہیں آتا ترس کسی پر ہم کسی کی مدد کے لیے اس طرح سے دکھاوے کے لیے ضرور نکل جاتے ہیں یا اپنی کوئی آئی مسئیبت کو ٹالنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں لیکن وہ جو ایک خود سے آتی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ احساس نہیں ہے ہمارے اندر یہ کیوں نہیں ہے دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ احساس نہیں ہے تو کیا اس صورتحال کو ہم یوں ہی چھوڑ دیں نہیں بلکہ ہمارے اوپر ایک اور ذمہ داری اللہ تعالی نے یہ ڈالی ہے بحیثیت مسلمان کہ جو کام انبیاء علیہ السلام فرماتے تھے اپنی امتوں کے درمیان رہتے ہوئے کہ اگر کوئی خرابی دیکھی کوئی ان کے اندر کوئی کمی کوئی نقص دیکھا تو وہ اصلاح کرتے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جو خرابی دیکھنی ہے تو قوم کو جہاں اصلاح کی ضرورت ہے انہوں نے کرنا ہے بلکہ علماء سے بھی ایک درجہ نیچے آ کر فرمایا انتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر یعنی ہر شخص کی یہ ذمہ داری لگا دی فرمایا تمہیں بہترین معتدل امت بنایا اور تمہیں لوگوں کی بھلائی اور اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا راستہ بتاؤگے تم برائی سے منع کروگے اب جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر بے حسی ہے لا تعلقی ہے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں تو اس میں جو اصلاح پسند لوگ ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بار بار انہیں اس طرف جوش دلائیں توجہ دلائیں ان کے جذبے کو اس طرف ابھاریں کیونکہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ فرمایا کہ اے نبی آپ اپنے صحابہ کو مومنین کو جہاد پر جوش دلائیے ابھاریے یعنی وہ جیسی ضرورت تھی اس کے مطابق بات ارشاد فرمائی گئی ہے تو اس لیے یہ جو بے حسی ہے اس پر ہمیں جو بھی پلیٹ فارم میسر ہو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں انہیں توجہ دلائیں کہ ہم اپنے مقاسج سے پیچھے ہٹ چکے ہیں ہمارے لیے جو اللہ تعالی نے اتنی بڑی شانے رکھی تھی ہمارے لیے جو انعامات رکھے ہیں اس کے پیچھے سلسلہ یہی ہے کہ ہم نے یہ محنت کر کے جانی ہے آج تو تب وہ مقامات ملنے ہیں تو اس لیے توجہ دلانے کی بڑی ضرورت ہے اور اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس میسج کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور خود بحیثیت مسلمان بھی ہمیں کبھی کبھی بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے یعنی یہ بھی ہونا چاہئے کبھی ہم بیٹھ کر تنائی میں سوچیں تو صحیح ہمارے اوپر اللہ تعالی نے کیا کیا ذمہ داریاں ڈالی خود اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اپنا محاسبہ کرو یعنی سوچو کہ کل کے لیے کیا کیا ہے تم نے اور دنیا کی کوئی بھی قوم اس وقت تک عروج اور ترقی اور اپنا دنیا میں ایک مقام نہیں پاس سکتی ہے جب تک وہ محنت کرنے والی نہیں ہوتی ہے جب تک وہ آنے والی زندگی کی پلیننگ کرنے والی نہیں ہوتی ہے آج اگر ہم یورپ کو دیکھتے ہیں کہ بہت ٹیکنالوجی حاصل کر لیے ان کے پاس بہت کچھ آ گیا تو اس کے پیچھے ایک لمبی محنت ہے تو مسلمان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ بولے کہ مجھے دنیا میں آرام کے لیے بھیجائے مجھے سونے کے لیے بھیجائے اور میرے اندر کوئی فکر کوئی شعور نہ ہو اللہ نے قرآن میں جا بجا کہیں فرمایا لا یعقلون کہیں فرمایا کہ لا یتفکرون یعنی وہ تدبر وہ تفکر وہ تحقیق وہ ساری چیزیں تو مسلمانوں کو عطا کی گئی ہیں کہ تم نے غور و فکر کرنا ہے تم نے تدبر کرنا ہے تم نے تحقیق کرنی ہے تم نے وہ کام کرنا ہے جس سے انسانیت کی بھلائی اور ان کو فائدہ ملے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اس ذمہ داری سے غافل ہو جائیں اور بالکل آرام کی نیند سوئیں اور ہم کہیں ہمارے لئے ساری سہولتیں ہوں ہم نے صرف آرام کرنا ہے نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر الناس میں ینفع الناس فرمایا لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لئے نفع بخش ہوتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اب یہ فائدہ پہنچانے کے آپ کے پاس بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو بولنے کا کمال دیا علمی صلایت دی ہے تو دیانتداری کا تقاضی ہے کہ آپ اس میں خیانت نہیں کریں آپ لوگوں کو حق اور سچ بات بتائیں آپ لوگوں کی رہنمائی کریں دین سے آگاہی دینا حق بات سے آگاہی دینا یہ بھی مسلمان کی دوسرے مسلمان پر ذمہ داری اور حق ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس لوگ آئیں گے علم کی بات سیکھنے کے لئے تو فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم انہیں علم سکھاؤ یعنی تم انہیں حق بات بتاؤ اب علم کا لفظ بہت وسیع ہے آپ کو بتا ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے یعنی جیسے جس کی ضرورت ہے اسے حق بات بتاؤ اس کی رہنمائی کرو ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ علم سکھانا یہ سب سے افضل صدقہ ہے یعنی جیسے ابھی اگر میں کہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو غفلت میں ہیں جو دین سے دور ہیں جو اپنے حقوق سے غافل ہیں جو دوسروں کے لئے احساس اور ہمدردی نہیں رکھتے ہیں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ ساری باتیں ان کو بتاؤں میں انہیں سکھاؤں میں ان کو توجہ دلاؤں کیونکہ باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ توجہ دلانے سے بھی انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اب اگر ہمیں کوئی لیڈر کوئی قائد ایسا ملے کہ جو بڑے پلیٹ فارم پر کام کرنے کے لئے جیسے فلسطین کا مسئلہ آگیا ایسے بڑے جو پلیٹ فارم ہیں وہ اگر ہمیں ایسے لوگ مل جائیں کہ وہ اس پر قدم بڑھائیں اور مسلمانوں کے حقوق کے لئے آواز اٹھائیں عملی طور پر کوئی قدم اٹھائیں تو یقینا جو نیچے طبقہ ہے اس کے بھی جذبات بڑھیں گے وہ بھی ان کو فالو کریں گے ان کے پیچھے چلیں گے اور یوں وہ اپنے لئے بھی نجات کا راستہ بنائیں گے اور دوسرے لوگوں کے لئے بھی نجات کا راستہ بنائیں گے تو یعنی غفلت تو کسی صورت میں قابل قبول ہے ہی نہیں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا فرمایا کہ اے لوگوں تم کیا یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اب آج کی سوچ یہ ہے طرز فکر یہ ہے کہ ہمارا دنیا میں سٹیٹس اچھا ہونا چاہیے ہمارے پاس ریائش اچھی ہونی چاہیے ہماری نوکری اچھی ہونی چاہیے ہمارے پاس سہولتیں ہونی چاہیے بس ہمارے ذمہ داری پوری ہے تو اس کے لئے اللہ تعالی نے نہیں پیدا فرمایا ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا تمہارے ذمہ کچھ حقوق لگا دیئے کچھ ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں اور ان ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تم نے لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف لے کر آنا ہے جو لوگ غفلت میں ہیں جو غلط راستے پر چلنے ہیں تم نے ان کی رہنمائی کرنی ہے اور تم نے بالخصوص انسانیت کی فلح کا کام کرنا ہے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کا کام کرنا ہے تو ہم اپنے ان ذمہ داریوں سے بلکل غافل ہیں ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے تھا کیا کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور آج عالم یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کی حق تلپی ہوتی ہے اگر بات صرف یہی تک محدود ہو کہ چلیں یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے دونوں آپس میں مل کر دیکھ لیں لیکن ہم تو کچھ اور دیکھ رہے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پورا کفر جمع ہو گیا وہ سارے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے ابھی امداد کی ضرورت غزہ کے وہ مظلوم فلسطینی ان کو ہے لیکن دیکھیں چودہ عرب ڈالر کی امداد اسرائیل کے لیے امریکہ نے بھیج دی تو یہ مطلب کیا تماشا ہے اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں اس پر اور بھی بات کریں گے مفتی صاحب اور وجہ کیا ہے ہم تو یہ بھی جاننا چاہیں گے روئیوں کے چینج ہونے کی یا اپنے اصل سے دور ہونے کی یا دین سے دور ہونے کی اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے پرگرام میں ابھی وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا جلدی سے جارہے ہیں واپس آریں ہمارے ساتھ رہیے گا بیک ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی سب میں میں ہوں ارسلہ طاہر اور مفتی صاحب آپ سارے مسائل تو آپ نے بتایا ہے میں جاننا نہیں چاہوں گی کہ دوری کیا ہو گئی ان چیزوں سے پہچان کیوں نہیں ہو رہی ہے ہم لوگ اتنا دور کیسے ہو گئے اپنے اصل سے وجہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو دیکھیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے جو دشمن ہیں یعنی اسلام کے دشمن ہیں وہ سب جمع ہو جائیں گے اتحاد کر لیں گے اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لئے یا تمہیں ختم کرنے کے لئے ایسے دعوت دیں گے جیسے کہ تم کھانے پر بیٹھے ہوتے ہو اور ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دے رہے ہوتے ہو صحابہ نے ارشاد اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہوگی کہ کیا مسلمان تعداد میں کم ہو جائیں گے کہ اتنا ان کا مطلب غروب ختم ہو گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن حیثیت اس وقت ان کی ایسی ہوگی جیسے سیلاب آتا ہے اس کے اوپر جھاگ ہوتا ہے تو یعنی وہ جھاگ دیکھنے میں تو پھیلا ہوا بہت نظر آتا ہے لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا وہ ہوا سے بھی اڑ جاتا ہے تو فرمایا اس وقت یعنی بالکل کوئی قدر نہیں رہے گی ناقدری ہوگی کوئی وزن نہیں ہوگا مسلمانوں کا اور فرمایا کہ دشمن کے دل سے تمہارا روب بالکل ختم ہو جائے گا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا وجہ کیا ہے جیسے ابھی آپ نے سوال کیا ایسا کیوں ہے کہ ہم ایسے ہو رہے ہیں فرمایا تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا اب یہ وہن ایک ٹیکنیکل ایک لفظ تھا ایک ورڈ تھا تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ وہن کیا چیز ہے فرمایا حب الدنیا وقراہیت الموت یہ بات نبی علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمائی ہے کہا دنیا کی محبت اور موت کا خوف تم موت سے ڈرنے لگو گے اسے ناپسند کرو گے دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے جب انسان ایک مسلمان جب یہ کام کرتا ہے نا تو وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے یہی سب سے بڑی وجہ ہے آج کی کہ ہم نے دنیا سے محبت ایسے کر رہے ہیں دنیا کو ایسے چاہ رہے ہیں جیسے اس میں ہمیں ہمیشہ ہی رہنا ہے اچھا کچھ لوگ ہماری اس بات سے غلط مطلب نکال لیتے ہیں کہ مطلب یہ ہمارا کہنے کا نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں آئے تو دنیا کو استعمال نہیں کریں گے نہیں دنیا آپ استعمال کریں گے دنیا آپ کے لئے بنائی گئے یہ بلکہ اسی کائنات کا ذکر قرآن میں بار بار کر کے اللہ نے اپنی قدرت کا اس کو مظہر قرار دیا ہے لیکن غلط ہی یہاں پر ہوتی ہے ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا دیکھیں ضرورت الگ چیز ہے مقصد الگ چیز ہے آج کے مسلمان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ نے دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیے بے مقصد کچھ بھی نہیں بنایا انسان اشرف المخلوقات ہے پھر نبی علیہ السلام کی امت سب سے افضل امت ہے اس کے مقاصد بھی سب سے زیادہ آلہ ہیں اس کے حداف کچھ اور ہیں تو مقصد پر نظر ہونی چاہیے تھی کہ مقصد کیا ہے دنیا ہماری ضرورت ہے آپ ضرورت کے مطابق استعمال کریں بلکل معنی نہیں ہے لیکن ہم نے ضرورت کے بجائے مقصد دنیا کو بنا لیا اور ہم نے دین کو اور شریعہ کام کو ضرورت بنا لیا تو یہ ہم نے بلکل اُلٹ معاملہ کر دیا ہے میں اگر اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں تو بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی جیسے ہم ایک کشتی میں ایک بحری جہاز میں سفر کرتے ہیں تو اب ہماری منزل کیا ہے کہ ہم نے جانا کئی اور ہے اس کشتی میں سفر کر کے لیکن بیچ میں جو سمندر ہے جو پانی ہے وہ ہماری ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر تو کشتی چلے گی نہیں لیکن وہ ضرورت وہ پانی اگر اٹھا کر کشتی کے اندر ڈالنے آپ تو وہ تو ڈوب جائے گی آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے تو اس لیے اس کو ضرورت کے تحت ہی استعمال کرنا ہے تو آج ہم نے ضرورت سے ہٹ کر اس کو مقصد بنا لیا اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا کہ اب ہم دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگے موت سے ہمیں ڈر لگنے لگا ورنہ ایک مسلمان ایک مجاہد اسے وہ کہا موت سے ڈرتا ہے وہ تو کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی تو مومن کی شان تو کچھ اور ہے آج کے مسلمان کو ضرورت ہے وہ اپنے مقاصد کو سمجھے اللہ نے اسے عظیم تر بنایا ہے اسے اشرف المخلوقات بنایا اسے اسلام کی دولت سے نوازا اسے اپنے پیارے حبیب کی امت میں بھیج کر بہترین امت ہی بنا دیا اتنے سارے شرف ملے ہیں تو اپنی عزت کو خود خراب نہیں کرنا چاہیے یہ جو بے توقیری نظر آ رہی ہے دنیا کے اندر ہمیں مسلمانوں کی رسوائی نظر آ رہی ہے ہم نے اس کو خود اپنے لئے مقدر کر لیا اللہ نے تو ہمیں عزتیں عطا فرمائی تھی اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر ایمان پر قائم رہو جیسا اس کا حق ہے فرمایا غلبہ تمہارا ہے عزتیں تمہاری ہیں شرف اللہ تمہیں عطا فرمائے گا لیکن آج کے مسلمان نے کیا کیا اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹ گیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ان مقاصد کو سمجھیں ان اہداف کو سمجھیں اس کے مطابق زندگی گزاریں اور یہ جو ہمارے ہاں ایک سوچ اور فکر آگئی ہے نا کہ ہمیں تمام فیسیلیٹیز ملیں ہم سہولت کے ساتھ زندگی گزاریں یہ ہمارا مقصد ہے اس کو نکالنا ہوگا ذہن سے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کسی کے لیے تو باگ دوڑے ساری جی ہاں یہی تو غلط ہو گیا نا اس کو نکالنا ہوگا آپ ضرورت کے لیے استعمال کریں دیکھیں جنت کی خواہش ہر مسلمان رکھتا ہے آج بہت ساری دین اسلام کے ایسی باتیں جو ہم کریں لوگوں کو پسند نہیں ہیں اور بہت سے پلیٹ فارم پر انہیں نہیں کیا جاتا ہے لیکن حق بات یہ ہے کہ اتنا تو ہر مسلمان چاہتا ہے نا کہتا ہے کہ مجھے جنت چاہیے مجھے جنت میں جانا ہے اللہ نے مسلمان کے لیے جنت بنائی اس کی طلب حتیٰ کہ یہودی اور عیسائی بھی جنت کی طلب رکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے یہودیوں نے کہا جنت ہمارے لیے نصارہ نے کہا جنت ہمارے لیے مسلمان بھی دعوے دار ہیں سوال یہ ہے کہ جس جنت کا دعوے کرتے ہیں وہاں تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اور وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو کام کیا کرنا ہے اس پر آپ آئیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے ہم کہاں خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یعنی یہ اشارہ تھا کہ مشکلات ہوں گی تمہارے راستے میں آزمائش ہوگی آج کا مسلمان آزمائش سے ڈرتا ہے مشکلات سے ڈرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے لیے سہولت ہو مجھے کیا ضرورت پڑھئے کہ میں اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالوں ارے بھائی جب ایک مسلمان کی عزت پامال ہو رہی ہو ایک مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہو ایک مسلمان پر کوئی حملہ آور ہو تو اس وقت تمہیں اپنے آرام کی پڑھی ہوگی تمہیں اپنی معیشت کی تمہیں اپنے لیے سہولت کی پڑھی ہوگی پھر تم جنت کے حقدار نہیں ہو وہاں جانا ہے تو راستہ پھر یہی ہے ان مشکلات سے گزر کر جانا پڑے گا بلکل ہے سیئے اور اب ہم آتے ہیں سیدہ نظامی آپ کی طرف چاہیں گے ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے ساتھ حاصل کریں